اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹیفز ٹیوی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سزوکی پٹھوار کے انجن ایٹین انجن کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ اس کی ٹائمنگ کیسے انسٹال کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی دسٹریبیوٹر کی ٹائمنگ کیسے انسٹال کی جاتی ہے یہ جو ٹائمنگ دسٹریبیوٹر کی ہے یہ سب سے مشکل ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا کافی ضروری ہے اور مین ٹائمنگ جو اس کی یہ بھی سمجھنا آپ کو ضروری ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کی معلومات پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیزیں کرتے ہیں دیکھیں اس کی ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ جاتا ہے تو کھول کے آگے یہ چیزیں وغیرہ ہیں ویسے بھی کھولنے پڑتے ہیں تو کھول کے آپ ٹائمنگ کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو انسٹال کرنی پڑ جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نیچے جو ٹائمنگ ہے کرنگ کی مین کرنگ کی ٹائمنگ دیکھیں اس کو ہم برابر کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پیچھے ایک نشان نظر آ رہا ہے تیر کا اور یہاں پر فلی کی اوپر دیکھیں ایک چھوٹا سا نشان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا نشان اور یہ تیر کا نشان آپ اس میں ملانا ہے آپ نے کرنگ کی اور یہ کرنگ کی کارٹر دیکھیں یہ کرنگ کی کارٹر اوپر کی طرف ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ تو نیچے کی ٹائمنگ آگئی ٹھیک ہے اب جو اس کی اوپر کی ٹائمنگ آگئی یہاں پر دیکھیں کیم کی کیم کی اوپر دیکھیں یہ تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیر کا نشان ہے میشن کے لیے یہ نیچے کی طرف جائے گا ٹھیک اس کے نشان کی طرف یہ نیچے کی طرف یہاں پر یہ جو نشان ہے اوپر یہاں پر دیکھیں اس کے یہاں پر پلیٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے یہ والا نشان یہاں پر برابر کرنا اور اس کا ٹیمنگ بیٹ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے یہ جو والا یہ والا جو بیرنگ ہے اس کا ٹیمنگ بیرنگ اس کو آپ یہاں سے پیچھے دبا کے اس پرنگ اس کا لگا ہوا ہے اس کے پلٹ ٹائٹ کر دیں تاکہ آپ جب اس کا بیلٹ انسٹال کریں اس کے بعد اس کو آپ کھول دیں اس طرح سے آپ اس کو پیچھے کر کے پچکس کی مدد سے یہاں سے دبا کر رکھیں اس کوkgز لگانے کے بعد اس کے بعد اب اس کے پلٹ ٹائٹ کر دیں جب اس کو آپ بیلٹ انسٹال کریں پھر آپ اس کو کھول دیں اس کا تیمنگ بیلٹ انسٹال کر لیتے ہیں آپ دیکھیں اس کی ٹیمنگ انسٹال کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کا ٹیمنگ بیلٹ نیچے سے اوپر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نیچے سے اوپر لے کر آئیں گے یہاں پر آپ دیکھیں اس کی ٹیمنگ یہاں پر میں نے رکھا دیا اب اس کا بیلٹ اگر یہ دانت اس کے برابر نہ آتے ہوں آپ نے اس کو برابر کر لیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب اس کے اگر دانت برابر نہ آ رہے ہوں آپ نیچے کریں تھوڑا یہ دیکھیں اس کو یہاں سے کرنک کرنک کو بھی گھما سکتے ہیں آپ اوپر کیم کو بھی ہلکا پھلکا گھمانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں کرنک کو گھما لیتا ہوں اب یہ یہاں پر دیکھیں فرق آ رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا گھما لوں گا ٹھیک ہے طرق آ رہا ٹھیک 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 ہے اب دیکھیں بلڈ میں نے چڑھا دیا ہے آپ نے بھی ایسی کر کے اس کو بلڈ کو چڑھا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دکھا دوں گے دیکھیں یہ بیرن یہاں پر پیچھے کر کے ٹائٹ کیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ لوز ہے ابھی اس میں جیسی لوز کروں گا تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا آپ نشان دیکھیں یہاں پر یہ نشان یہ والا نشان اور یہ والا نشان آپس میں مل رہا ہے یہ تیر کا نشان نیچے کی طرف ہے اور جو نیچے کا میں نے آپ کو بتایا نشان پھر ایک مرتبہ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر بھی دیکھنے آپ تیر کا نشان اور یہ والا نشان برابر ہے یہ پیچھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا میں بلڈ یوز کروں گا آپ دیکھیں کیسے یہ ٹائٹ جائے گا جیسے میں نے اس کو لوز کیا تو سپرنگ کی مدد سے آپ نے اس کو زیادہ نہیں دبانا ٹھیک ہے اب جیسے سپرنگ نے اس کو دبا لیا پر باہنے پر آپ نے اس کو واپس ٹائٹ کر دینا ہے اس کے پاس اس کی ٹائمنگ انسٹال ہوگی ٹھیک ہے پہلے آپ اس کی پہلے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کیم کو ہیڈ کی جو ٹائمنگ ہوگی دسٹیبوٹر کی آپ کو کرنگ کی ضرورت نہیں ہے ہیڈ کی ٹائمنگ برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہیڈ کو آپ اس نشان پر رکھ کر جیسے اس نشان پر میں نے برابر کیا اوپر سے میں آپ کو دکھا دوں اس کے ٹیپڈ یہاں پر فری ہونے چاہیے اس طرح سے بھی آپ یہ دیکھیں یہ ٹیپڈ یہاں پر فری ہونے چاہیے تو اس کے بعد اس کی آپ دسٹیبوٹر کی ٹائمنگ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں نیچی ہیڈ کو رک جانے کے بغیر اس کی جو کاٹر ہوتی ہے نیچی کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے میں دسٹیبوٹر کی ٹائمنگ آپ کو لگا کے دکھاؤں گا کہ دسٹیبوٹر کی ٹائمنگ کیسے لگا جاتی ہے ایپ ایٹ ٹین انجن کی ٹھیک ہے تو یہ کافی مشکل ہوتی ہے تمہیں آپ اس کے بارے میں بجائے جو کہ پوائنٹ والا ہے سڈیا ہی نہیں ہے یہ تو دوستو دیکھیں اب یہاں پر میں آپ کو جو دسٹیبوٹر کی ٹائمنگ ہوتی ہے ایپ ایٹ ٹین انجن کی اس کے حوالے سے میں بتا� ہوں گا یہ یہاں پر کافی مشکل ہوتا ہے اس کے لیے میں سب سے آسان طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے اس کے جو جو پلگ وائر ہیں پلگ وائر کے یہ جو کپا اوپر تو یہ آپ نے سامنے رکھ لینا ہے اس کو آپ نے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤ رہا ہوں کہ بڑے ہی آسانی سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ایک نمبر وائر کونسی ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دے بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک ایک انسٹال ہوگی وہ ایک نمبر وائر سے ہی ہوگی کیونکہ پہلے جو سپارک کرے گا پہ ایک نمبر سے ہوگا ایک تین اور چار ہوتا ہے ایک تین دو چار تو ابھی اس کو دیکھیں یہاں پر میں اوپر رکھ کے آپ کو آسان پہلے طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دسٹریبوٹر یہاں پر میں نے رکھ دیا ہے یہ پٹھوارے کا انجن دیسے یہاں پر آپ دسٹریبوٹر رکھیں آپ کو اگر علم نہیں ہے کچھ بھی تو آپ یہاں پر جس کو دسٹریبوٹر پہلے یہاں پر رکھیں یہ یہاں پر گمو ہوگا یہاں پر رکھ لیں اس کو اندر ڈال دیں پہلے ایسے ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے جن لوگوں کے علم نہیں ہے ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اور ان کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو زرہ زرہ شیئر کریں پھر یہاں پر دیکھیں اس کا یہ کٹ بنا ہوا ہے اور یہاں پر بھی یہ کٹ بنا ہوا ہے اس کا کپ اوپر رکھیں اس کو یہاں پر بند نہ بھی کریں یہاں پر دیکھیں اس کی ایک نمبر وائر ہے یہ اوپر والی وائر ایک نمبر اور یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے ایک نمبر ٹھیک ہے یہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے بلکل نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر یہاں سے تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایک نمبر کے اوپر آپ نے رکھنا ہے یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کا روٹر جو اندر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف گمال لینا ہے اب میں اب یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے ایسے رکھا اس کو اب اس کا روٹر دیکھیں ایک نمبر پر آ رہا ہے بالکل یہ اوپر اس جگہ میں اب اس کو میں ڈال یہاں پر بھی اس کو ڈالنے کا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک نمبر پر برابر کیا تو ڈال دیا بھی جوئی ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو پہلے سمجھا دوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کا یہ والا کٹ اور یہ والا کٹ برابر ہو ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پر نیچے ڈالنا ہے یہاں پر ایک نمبر وائر پر ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرف رکھنا ہے کہ یہ جیسے میں نے اس کو یہاں پر نیچے ڈالا تو یہ اس طرف چلا گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو اس طرف کر لیتا سیکھوں ٹھیک ہے اس میں نیچےacz ہی دباؤں گا دیکھیں اوپر رکھ کے تو میں نیچے ہوسکو دباتا ہوں دیکھیں یہ میں نے دبایا تو یہ نیچے chal گیا اب wat دے دیں گے یہاں پر پیچھے سراخت قابل کے ساتھ دیکھیں dat اور یہاں سے آپ اس کو بھی دیکھ لیں اس کا یہ والا کٹ اور یہ والا کٹ برابر آ رہا دیکھیں یہ یہاں پر بلکل اسی طرح سے آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ یہ جو بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنی ہو یہ انچی ہے جگہ اس سے تھوڑا سا پوائنٹ والی جو جگہ ہے یہاں سے اس طرف ہونی چاہیے یہاں پر تو یہ اس سائیڈ پہ اس زیادہ اس طرف بھی نہ ہو زیادہ اس طرف بھی نہ ہو یہاں پر ہوت کیونکہ یہ اس طرف گھومے گا تو یہاں سے جیسے یہ گھومے گا تو یہ پوائنٹ کے موں کو اٹھائے گا تو یہ سپارک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک مرد پر پھر میں نکال کے دوبارہ ڈال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو اِک zn پر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس تپر رکھ کے یہ دیکھیں یہاں پر دبانا ہے تو یہ نیچے جال جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کا اپر روٹر لگا گی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ کیسا یہ برابر آئے گا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر برابر آرہا ہے اور یہاں سے اس جگہ پر ہے دیکھیں یہاں سے اس طرف نہ ہو ٹھیک ہے یہاں سے اس طرف ہو یہ جگہ یہ جگہ برابر ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر برابر آگے اب اوپر میں آپ کو پلگ وائر والی جگہ رکھا کر بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آگے میں ٹیپٹ پہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا ٹیمنگ بلٹ ٹوٹ جاتا ہے یا ڈسٹیبوٹر کوئی غلطے سے نکال دیتا ہے واپس اس کو دوبارہ ٹیمنگ کھولنے کے بغیر آپ کو کیسے پیدا چل سک ٹیپٹ فری ہوگی ہے جب پہلے نمبر والی ٹیپٹ فری ہوگئے یہاں پر نیچے سے وہاں پر ٹی پر آجائے گا ان난ے کی وہ اوہے ہی نوزی رکھانے کے لئے ایسا جا رکھا کے سازے کبھ آ esas پر میں سندک اللہ چل سکتا ہوں ٹیپٹ پہ ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو کیا لوگ کو فر سمجھا جاتا ہوں دیکھیں یہاں پر آپ میں نے اس پر لگائے وہ یقاری ایک explodes یا گھا رہا ہے کہ دیکھ وائر پر انکال حضی کے لگائی ایک نمبر والی بیچ میں اسے دالنے کی سمجھ آگی ہوگی اب میں آپ کو ٹی بھی دکھا دیتا ہوں اب میں آپ کو ٹی دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں اس کا ٹی یہاں پر آئے گا یہاں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں یہاں پر ٹی دکھانے گی اگر آپ کو نظر آسکے کیونکہ جب ٹائمنگ آپ کو سمجھا نہیں ہو تو آپ کو ٹھیک سے سمجھا سکے یہ دیکھیں یہاں پر ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹی کا نشان اور یہ والا جو نشان ہے یہ اوپر یہ جو کٹسا بنا ہوا ہے یہ برابر ہونا چاہیے یہ والا نشان اور وہ والا نشان اپس میں ملا ہوانا چاہیے یہ غلط نہیں ہونا چاہیے یہ اگر غلط ہوگا تو پھر آپ کو ٹائمنگ کی سمجھ آئے گا یہ آپ نے برابر کرنا ہے یہ ایک دو مرطبہ آپ کو گمانا پڑے گا اگر ایک مرتبہ آپ نے ٹی کو پھیر گئے یہاں پہ ٹی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر یہ فری نہیں ہوئے ٹیپٹ دیکھیں یہ والے یہ دو ٹیپٹ بالکل فری ہونے چاہیے اور چار نمبر ٹائٹ ہونا چاہیے ٹھیک اگر چار نمبر فری ہے اور ایک نمبر ٹائٹ ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ گھما کے ٹی کو برابر کریں تو یہ فری ہو جائے گا پھر یہ اوپر سے کیم ایک نمبر پر آیا جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ دسٹریبوٹر ڈالیں ایک نمبر وائر پر کر کے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کو ویڈیو کی سمجھے آگے ہوگی ویڈیو پسند آئے آپ کو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے اور کام سیکھنے لے لوگوں تاکہ یہ ویڈیو دیکھیں اب گاڑی بلکل سٹارٹ ہے دیکھنے ابھی اس کا ریڈیاٹر بغیرہ نہیں لگایا اس کا ریڈیاٹر بغیرہ ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں گاڑی کو تو یہاں پر دیکھیں اس کی ٹیمن کا نشان کیسے کا پھر رکھا ہوا اور میں وائر کرنے نمبر آپ کو بتا دوں ایک کے بعد تین نمبر لگی گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر تین بھی لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے یہ تین لکھا ہوا ہے ایک تین چار اور دو اگر نمبر نہ لگی ہوا تو یہاں سے دیکھ لیں ایک نمبر تین نمبر چار نمبر دو نمبر اور ایک نمبر یہاں آگے آتا ہے ٹھیک ہے یہ فرنٹ میں ایک نمبر ہے ایک کے بعد تین نمبر یہاں سے ایک کے بعد تین نمبر لگی گی ٹھیک ہے اوپر سے یہاں سے نہیں یہاں اوپر جیسے لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ فائرنگ آڈ رہا ہے اس کی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر شیئر شیئر